اسلام علیکم فرسٹ ہیر ہم حقوق و فرائز کے بارے پڑھ رہے تھے کل ہم نے رشداروں کے حقوق اور ان کے فرائز دیکھے تھے آج ہمارے پاس ٹوپک ہے ہمسائے کے حقوق و فرائز لیکچر نمبر ہمارا نائن ہے ہمسائے اس کا یہ فارسی زبان تھا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک سائے والے ہم سائے یعنی ایک جیسا ایک سائے تلے رہنے والے یا ایک دوسرے کو سائے دینے والے ایک دوسرے کا احساس کرنے والے اور اسلامی لحاظ سے ہمیں یہ اس چیز کی تعلیم ملتی ہے کہ اپنے گھر سے چالیس گھروں کی حد تک جوے وہ لوگ ہمسائیگی کے درشی میں آ جاتے ہیں اور ہمسائیگی کے تین مدارے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ سب سے پہلا حق ان کا ہے جو آپ کرشدار بھی ہو اور ہمسائی بھی ہو اس کے تین حق ہیں یعنی اس کا حق ہے اسلام حق ہے قرابت اور حق ہے ہمسائیگی دوسرا جو ہے مسلم ہمسائیہ یعنی اس کے دو حق ہیں کیونکہ ایک تو وہ آپ کے ساتھ دین میں مشترک ہے حق اسلام دوسرا وہ آپ کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ رہتا ہے حق ہے ہمسائیگی تیسرا ہے غیر مسلم ہمسائیہ اس کا ایک ہی حق ہے حق ہے ہمسائیگی یعنی وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا بیویل والدینہ احسانن کہ والدین کے ساتھ احسان کرو پھر ساتھ ہی فرمایا والجاری ذل قربہ اور تین کے ساتھ آپ کے رشتہ دار جو پڑوسی ہیں والجاری جنبی اور وہ بھی جو آپ کے ہمسائی ہیں لیکن اجنبی ہیں والساحب البلجنبی اور پھر کیا فرمایا کہ اس کے پہلو کے ساتھ کے ساتھ یعنی اس سے اگلے والے بھی ہمسائی کی خدمت صرف ان لوگوں کی روایت یا ان کا طریقہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اللہ اپنی رحمت سے انسان کو یہ اس لائن پر اس روش پر اس طریقہ کار پر چلاتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے پڑوسی کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعتاعت و فرماداری میں گزارے جانے والے زندگی ہی اصل مقصود ہے اور اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہے ہمسائی کے ساتھ اس نے سلوک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ ایک عبادت ترتا درجہ ہے کہ آپ ہمسائی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ شخص کو یہ پسند ہو کہ خدا اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اسے کیا چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں جو خود تو سیر ہو کر کھانا کھا ہے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبراعی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہمسائی کی نسبت سے ہمیشہ اتنی زیادہ تعقید کی کہ مجھے گھمان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمسائی کو وارث بنا دیں گے اور اس طرح حضرت عباس سے بھی روایت ہے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے جب ہمسائی آبائی کرام کی زندگیوں کو دیکھتی ہیں تو انہوں نے بھی اس کے لئے بہت زیادہ کوشش کی اور اپنے تمام ہمسائیوں کا وہ خیال رکھتے تھے حضرت عمر بن علاس نے جب ایک فوجی چھاؤنے سے خوش کا حکم دیا جو سپائی جو تھے وہ خیمے اکھارنے لگے تو دیکھا کہ فاتح مصر کے خیمے پر ایک کبوتری نیا آشیانہ بنا کر انڈے دے رکھیں حضرت عمر بن علاس نے فرمایا کہ یہ کبوتری جو ہے وہاں ہماری ہمسائیہ ہے جب تک انڈوں سے بچے نکر کر انہی کے قابل نہ ہو جائیں خیمہ نہ اکھارا جائیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وہ جو بھی زبان ہے لیکن اس کی نصر اور اس کے دیکھتے ہوئے اس چیز کو یہ بھی منع فرمایا گیا کہ اس کے گھر کو نہ ختم کیا جائے تاکہ اس کے بچے جو ہے یا اس کے انڈے ضائع نہ چلے جائیں کچھ دن بعد جب وہ واپس آئے تو خیمہ کی گرد ایک شہر آباد کیا جس کا نام انہوں نے فستات رکھا یعنی خیمہ والا اور یہ آج تک یہ شہر جو ہے وہ اسلامی ہمسائیہ نوازی کی یادظار کے طور پر موجود ہے اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من قانا یومنو باللہ والیوم الاخری فلیخسینا الہ جاری کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ چاہیے کہ اپنے پروسی سے اچھا سلوک کریں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو میار بتایا وہ یہ جب تیرے ہمسائی کہیں کہ تُو نیک کام کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ تُو نیک کام کر رہا ہے پروسیوں کے ساتھ ان کی مالی ان کی مدد کرنا اس کے ساتھ اگر ان کے کوئی تکلیف ہو تو ان کے ساتھ شامل ہونا اگر ہم سائیہ بھوکا ہو تو نفسی بھر کر تم رات پیٹ بھر کر تم نے بسر کی تو تمہارا ایمان کی تکمیل نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ پروسی جو ہے وہ جب تمہیں دعوت دے یا خوشی اور غمی جب اس کے ہاں ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ شامل ہو اور اس کے جان اور مال جو ہے وہ تم پر حرام ہے کہ تم اس کی عزت کرو اس کے تحافظ کرو مال اور عبرو کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا حرام ہے لیکن اللہ کیا اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا لیکن سب بدکاریوں سے بہتر بدکاری یہ ہے کہ تم اپنی پروسی گھر والوں کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بدکاری کا فیل سرہ جان دو کیونکہ لیکن دس گھروں میں چوری کرنے سے یہ بہتر ہے کہ کوئی پروسی جو ہے اس کے گھر میں چوری کرے اس کے ساتھ سے یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تمہارے کوئی حمسائے ہیں تو تمہیں کسی چیز کا علم ہے تو تمہارے فرص بنتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اس چیز کو شامل ہو اور ان کو نیکی کی اصلاح برائی سے ان کو منع کرو اور اسی لئے یہ بھی آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا حق کے شفا عام طور پر پروپرٹی کے مطالقی پولا جاتا ہے اور وہ بھی حمسائے کا حق ہے کہ اگر آپ کی چاہے وہ ذریع زمین ہے اس کے ساتھ کسی کا ہے تو آپ بیچنے لگیں تو پہلا حق جو ہے جس کے ساتھ حد بندی کے ساتھ اس کی زمین ملتی ہوگا پہلا حق اس کا اس طرح سے گھروں کے حوالے سے بھی ہے کہ جو بھی آگا اس کا حق شفا اسی کو کہا جاتا ہے دوستوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے تو حائف کا تبادلہ کیا جائے حضب الزرغفاری نے فرمایا کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شوربہ پکاؤ جنی کھانا سالن بناو تو اس میں شوربہ بڑھا دو تاکہ تم اس سے اپنے حمسائی کے ساتھ بھی اس چیز کو اس کے ساتھ شیئر کر سکو اور ان کے مدد فرما سکو یہ بھی فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے یا اس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو جو بھی شخص آپ کا حمسائیہ ہے اگر وہ غریب ہے تو اس کے علاج معالجے میں اس کی معاشی مدد کرنا اس کے کھانے پینے کا خیال کرنا اور یہ بھی فرمایا کہ جو انسان اپنے حمسائی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے معاشرے میں اصلاح کے لئے سب سے ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے گھر سے باغاز کرتا ہے تو اساتھ ساتھ اپنے حمسائی جو ہیں ان کے درمیان بھی اچھائیاں جو ہیں ان کو اچھائیوں کا پرچار کرے اور برائیوں سے ان کو منع فرمائے اسی طرح سے معاشرہ جو ہے وہ خوشحال ہوگا اپس میں اتفاق اور اتحاد اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ معاشرے کے خوشبار محال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے پروسنیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اسی طرح سے کچھ جو ہیں مختلف مفقرین جو ہیں جس میں مامو غزالی جو ہیں انہوں نے حمسائی کے حضرت کے بارے میں اس کا اخلاصہ بیان کیا جس میں یونکہ فرمایا کہ حمسائیوں کو حق یہ نہیں کہ اسے ضرر نہ پہنچایا بلکہ یہ بھی ان کا حق یہ بے جان اشیاں مثلا این پتھر وغیرہ میں پائی جاتے کہ اس کو اس کا تکلیف نہ پہنچے بلکہ حمسائیہ جو ہے وہ دکھ پہنچائے تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ سبر سے کام لیں اور اس وقت اختفاء کرتے اس سے نیک سلوک کرنے کوشش کریں جب حمسائیہ ملے تو اس سے اسلام پہل کرو اس کے ساتھ اچھی اور گفتگو کرو اور بہت طویل گفتگو سے پرہیز کرو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہو یا وہ اس چیز کو نہ اتنا پسند کر رہا تو مختصر اس کے ساتھ جب وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے مسئبت کے وقت اس کو سلی دی جائے جب وہ دکھ یا تکلیف میں ہو اس کے گھر میں کوئی خوشی یا غمی ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو جائے موقع پر اس کے جو ہی کی جائے اور جب اس کو خوشی ملے تو مبارک بار دی جائے اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اپنے گھر کے راستے میں اپنے گھر کے سامنے یا کوئی ایسے راستے میں کوئی ایسی چیز جس سے ہمسائے کو آنے جانے میں یا اس کے راستہ جو ہے وہ تانگ پڑے یا اس کے لئے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو جب وہ گھر میں نہ ہو تو اس کی جائے دار اس کے گھر کا خیال کرنا بھی ہمسائے کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اس کے بچوں کے ساتھ ان کے اہلے کھانا کس طرح نگاہ نیچی کر کے چلے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں یہ ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں ان سب چیزوں کا حکم دیتا ہے انشاءاللہ اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا شہری کے حقوق اور فرائز